مجھے خوف ہوتا تھا کہ بینظیر کی طرح کوئی میرے شوہر عمران خان کو گولی نہ مار دے میں سوچتی تھی کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع آیا تو میں خود عمران خان کے آگے آ کر گولی اپنے سینے پر کھالوں گی ریحام خان کے عمران خان سے متعلق الزامات اور دیگر معاملات کچھ تھکی چھپے نہیں ہیں وقتن فوقتن وہ انٹرویوز میں اپنی ذاتی زندگی خاص طور پر عمران خان سے شادی کے معاملات ڈسکس کرتی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان سے متعلق آپ بیٹی کے حوالے سے کتاب لکھ کر سارا کچھا چھٹھا کھول کر رکھ دیا تھا تاہم حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے اکثر خوف رہتا تھا کہ بینظیر کی طرح کوئی میرے شوہر عمران خان کو گولی نہ مار دے اس لیے جب بھی میں انہیں کہیں بھیجتی تو آیت لکھ کر اسے پڑھ کر بھیجتی تھی میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع آیا تو میں خود عمران خان کے آگے آ کر گولی اپنے سینے پر کھالوں گی اور پھر میں نے ایک لمبے قد کا لڑکا گارڈ بھی رکھا تھا جس کا قد عمران خان سے بھی لمبا تھا اور اسے ہدایات دیتی تھی کہ کبھی ایسا موقع آئے تو وہ عمران خان کے سامنے آ جائے میں عمران خان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی یہاں تک کہ میں اپنی واردہ کے گھر بھی نہیں جاتی تھی مگر اس شخص نے مجھے بدنام کرنے کے لیے لوگوں سے رابطے کیے اور میری کردار کشی کے لیے لوگوں کو ای میلز کی مجھے ان کی کردوتوں پر شک تھا مگر ان کے بلاک بیری موبائل نے سارا کچھا چٹھا میرے سامنے کھول کر رکھ دیا ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ ہماری شادی کی سالگیرہ آ رہی ہے تو مجھے گفت دو آپ نے کبھی مجھے پاکٹ منی نہیں دی کبھی کوئی زیور نہیں دیا کبھی کچھ بھی نہیں دیا اب کی بار سالگیرہ پر گفت دینا تو اس نے تو اس نے مجھے دس بیس ڈالر کے مڑے تڑے نوٹ دے دیئے جس پر میں بہت حیران ہوئی انہوں نے وہ نوٹ واش روم سے نکال کر دیئے اور وہ گول گول مڑے ہوئے تھے تاہم جب انہوں نے میرا اعتماد توڑا اور اس قسم کا ماحول پیدا کرنا چاہا کہ میرے ملک ریاض یا پھر ایم آئی سکس کے ساتھ تعلقات ہیں تو پھر میں ان کے سامنے آ گئی یہ بزدل انسان ہے اگر اس میں ہمت ہوتی تو مجھے طلاق دے کر خود سے الگ کر دیتا میری کردار کرشی کے لیے ماحول کیوں بنا رہا تھا موسیقی